بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دارس کچن میں آم پاپڑ کی ریسی بھی شیئر کر رہی ہوں آم کا موسم ہو تو کیسے ہو سکتا ہے کہ آم پاپڑ نہ بنایا جائے اب آپ گھر میں ہی مزیدہ چٹ پٹا کرارہ آم پاپڑ بنا سکتے ہیں اب بنانا مشکل نہیں رہا ایک کلو آم کا استعمال کریں گے کچھے آم یوز کر رہی ہوں آپ کچھے اور پکے دونوں ہی یوز کر سکتے ہیں پیل کر لیں گے چلکہ سارا اتار لیں گے گودہ یوز کریں گے اس طرح سارا اس کا گودہ اتار لیں گے اور اس کو کیوبز کی شکل میں کٹ لیں گے کیونکہ کیوبز کی ہم نے پیوری بنانی ہے بلینڈر یا مکسر میں ساری کیوبز ڈالیں گے جیسے یہ کیوبز آپ کو نظر آ رہی ہے آسانی سے یہ پیوری بن جائے گے ساری اس طرح کیوبز کو ڈالیں گے اور بلینڈر میں ڈالیں گے وہ اچھی طرح سمودھ سی پیوری بنائیں گے اور جس برطن میں اس کو پکانا ہے کڑاہی یا دیکھتی اس میں اس ٹرینر رکھیں گے اور اس کو چھان لیں گے کیونکہ بعض اب ایسا ہوتا ہے کہ ریشہ سا ہوتا ہے عام میں تو پاپڑ میں ریشہ سا آئے تو پاپڑ مزے کا نہیں لگتا اچھی طرح چھان لیں گے برطن آپ نے کون سا یوز کرنا ہے کوشش کریں نان سٹیک پرتر یوز کریں یا ابھی سٹیل کی کڑاہی یوز کریں لوہے کی یوز نہ کریں اس سے اس کا کلر بھی خراب ہو جائے گا عام پاپڑ کا اور اس میں آئرن کا ٹیسٹ بھی آئے گا ڈیڑھ کپ چینی ڈالیں گے تین سو گرام کے برابر آپ چینی ڈالیں اچھی طرح مکس کریں چینی کو مکس کرنے کے بعد فلیم آپ نے کتنی رکھنی ہے فلیم آپ نے بہت تیز نہیں رکھنی فلیم آپ نے میڈیم رکھنی ہے اور کونٹینیوز کا چمچ بھی چلانا ہے جیسے کہ آپ کو فلیم نظر آ رہی ہے بس اتنی ہی فلیم رکھیں گے اور لگاتا چمچ لاتے رہیں گے لگاتا چمچ لانے کے بعد دس سے پندرہ منٹ لگیں گے پکنے میں اس کو بابلز بان رہی ہیں آپ اس میں لیمن جوس ڈال دیں گے ون فورت کپ لیمن جوس اس لیے ڈالا ہے کہ ایک تو اس کا کلر بھی برقرار رہے اور دوسرا یہ بہت زیادہ ہارڈ بھی نہ ہو سوفٹ رہے اس کی سوفٹنیس برقرار رہے ہیں سوفٹنیس برقرار رہے گی تو آم پاپڑ مزے کا بنے گا اس طرح بس اقتار ہونی چاہیے اتنا تھک ہونا چاہیے بہت زیادہ اس کو تھک نہیں کریں گے بابلز بان رہی ہیں دس سے پندرہ منٹ لگیں گے اس کے بعد یہ تیار ہو جائے گا اور جس کنٹینر میں اس کو ہم نے سیٹ کرنا ہے تو وہ نون سٹیکنگ یوز کریں یا سٹیل کا یوز کریں لوہے کا یوز نہ کریں اچھی طرح گھی لگا دیں گے گھی اس لیے لگا رہے ہیں کہ جب یہ آم پاپڑ سیٹ ہو جائے گا اتیار ہو جائے گا تو نکالنے میں سانی ہو میٹیریل کتنا ڈالنا ہے بہت زیادہ نہ ڈالیں زیادہ ڈالیں گے تو بہت تھک سا موٹا سا آم پاپڑ بنے گا تھوڑا ڈالیں گے باریک بنے گا اور آپ کو نکالنے میں مشکل ہو جائے گی ڈرائی بھی ہو جائے گا یہ خود بخود سیٹ ہو رہا ہے جیسے کہ میں اس کو ہلا رہی ہوں اسی طرح یہ آرام سے سیٹ ہو رہا ہے پس اسی طرح آپ نے تھوڑا سا ہلانا ہے اور سیٹ ہو جائے گا تھوڑا سا مسالے والا بنا لیتے ہیں نمک ڈالا ہے ون فورت ون فورت ہی اس میں مشکل ڈالیں گے ون فورت ہی زیرا ڈالا ہے آپ چارٹ مسالہ بھی ڈال سکتے ہیں جو مسالے آپ کو پسندیں آپ ڈال سکتے ہیں جو مسالے والا ہے ویسے کھانے میں بہت مزے کا لگتا ہے بعض وفہ بچے ڈزرٹ پہ میٹھا ڈال کے کھانا چاہتے ہیں بغیر مسالے کے ڈال کے کھانا چاہتے ہیں تو دو قسم کے بھی آپ بنا سکتے ہیں تو اسی طرح سارے کی جو کنٹینرز ہیں ان میں گھی لگا دیا ہے تو تھوڑا تھوڑا ڈال دیا ہے زیادہ نہیں ڈالا اور نہ ہی کم ڈالا ہے درمیانہ ہی ڈالیں گے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ کو اندازہ ہو جائے گا بہت زیادہ ڈالیں گے تو بہت موٹا بنے گا دیر سے خوشک ہوگا اور پاپٹ جو ہے اس طرح پھر مزے کا بھی نہیں لگے گا تو بس اتنا ہی ڈالنا ہے جتنا میں ڈال رہی ہوں آرام سے یہ سیٹ بھی ہو جائے گا اور ڈرائی بھی آرام سے ہو جائے گا باریک ڈالیں گے تھوڑا ڈالیں گے تو وہ خوشک تو ہو جائے گا مگر کنٹینرز سے نکلے گا نہیں سارے کنٹینرز میں ڈال دیا ہے وہ کافی زیادہ بن گئے ہیں پانچ دن بھی لگ سکتے ہیں اگر بہت زیادہ گرمی ہے تو جلدی ڈرائی ہو جائیں گے میں اس کو باہر دوب میں رکھوں گی اور اس کے اوپر کوئی باریک سا کپڑا ڈال دوں گی تاکہ اس کے بعد ڈرس وغیرہ نہ پڑے اور مکھیاں وغیرہ بھی نہ بیٹھیں تو اس کو چار دن لگے ہیں اور یہ ڈرائی ہو چکا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سارا ڈرائی ہو چکا ہے ہلکا سا اس کو سکرائب کر لیں گے تاکہ یہ آرام سے نکل آئے بہت ہی آرام سے نکل رہا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اور بہت ہی زبدس قسم کا چمکدار سا ٹرانسپیرنٹ سا آم پاپڑ بن چکا ہے بہت ہی چمکیلا بھی ہے دونوں قسم کی ہم نے بنائے ہیں مسالے والا بھی اور مسالے کے بغیر جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے آپ اس طرح دھیر سارے بنا کر رکھ سکتے ہیں جب آم کا سیزن نہ ہو اور اس کو انجوائے کر سکتے ہیں اپنی مرزی کے مطابق آپ اس کو کٹنگ بھی کر سکتے ہیں جیسے بازار میں ملتا ہے اس طرح بھی آپ اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں چھوٹے پیسیز میں بھی کارٹ کر کنٹینر میں رکھ سکتے ہیں اور جب دل چاہے نکال کر اس کو کھا سکتے ہیں اور مختل ڈیزرٹ میں بھی آپ اس کو ڈال کا انجوائے کر سکتے ہیں جو مسالے والا ہے آپ اسی طرح کھا گے انجوائے کر سکتے ہیں اور مصالے کے بغیر والا مزے دار سوئی ڈش میں ڈال کا انجوائے کر سکتے ہیں اور بہت ہی خوبصورت بنے ہیں اور بہت ہی مزے کے بنے ہیں اب آپ اسی طریقے سے اس کو آسانی سے بنا سکتے ہیں اور آپ کو کٹنگ کر کے بھی دکھاتی ہوں جس طریقے سے آپ کو آسانی ہوتی ہے اس طریقے سے آپ اس کو کارٹ سکتے ہیں چھوٹے کی مدد سے یا پھر آپ اس کو سیزر کی مدد سے بھی کار سکتے ہیں کٹر سے بھی کار سکتے ہیں تو اس طرح اس کی شیپ میں بنا لوں گی جو سائٹ سے باریک باریک سے پیسز نکلیں گے تو ان کے چھوٹ چھوٹے سی کینڈی کی شگل کی چیزیں بنا لیں گے جو بچے شوک سے کھاتے ہیں تو اس طرح اس کو رول کر کے کینڈی کی مدد سے کار لیں گے اس کو رول کی شکل میں میں بنا کر رکھوں گی تاکہ کوئی گیسٹ آئند ان کے آگے بھی آپ سرپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی آسانی سے آم پاپڑ تیار ہو چکے ہیں آپ اس طریقے سے بنا سکتے ہیں میرے بچے تو جب آم کا سیزن نہیں ہوتا بہت شوک سے اس کو انچوائی کرتے ہیں سمودی میں بھی ڈال دیتے ہیں دہی میں ڈال کے کھاتے ہیں یا پھر ڈیزرٹ بناتی ہیں اس پر بھی ڈال کے اس کو کھاتے ہیں جو مسالے کے بغیر والا ہے کھٹا میٹھا آم پاپڑ جو بہت ہی آسانی سے بن چکا ہے آپ اسی طریقے سے بنا کر کھا سکتے ہیں بنائیں کھائیں اور ڈارس کچن کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور فرنڈ سے شیئر کرنا مت بھولی گا اپنا بہت سارا خیال رکھیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور جب بھی آم پاپڑ بنائیں مجھے فیڈ بیک ضرور دیں اب مجھے اجازت دیں اللہ حافظ